اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ والکینوں سے نکلتے ہوئے لاوہ کا ٹیمپریچر ایک ہزار ترانوے ڈگری سیلسیس جتنا ہوتا ہے جو اس طریقے ٹیمپریچر سے بھی چھے گنا زیادہ گرم ہوتا ہے ملیے جارز سے جو اینگری پلانٹ ٹی وی کے بروگرام کے ہوسٹ اور ایک کینیڈین ریسرچر بھی ہیں جنہوں نے بوائلنگ لاوہ کے بہت ہی قریب جانے کا ریکارڈ بنایا جس کی وجہ سے ان کا سوٹ والکینوں کے پاس موجود ہیٹ کی وجہ سے جل گیا تھا وہ زمین سے تیرہ سو فٹ لاوہ کے قریب گئے تھے تھرمل سوٹ کے بینا اس کہرائی پر ایک انسان میکسیمم تین سے چار سیکنڈز کے لیے ہی زندہ رہ سکتا ہے اب لاوہ میں ہاتھ ڈالنے سے ہی ہاتھ جل جائے گا یہ سب ہی لوگ جانتے ہیں لیکن ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے یہاں یہ ورکر اپنے خالی ہاتھوں سے مولٹن لاوہ پر ہاتھ مار رہا ہے وہ بھی لگتار اور اس کے بواجود اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوا تراصل ہمارے ہاتھ کی سکن کے اوپر ایک وارٹر ویپرز کی لیر ہوتی ہے جو مولٹن لاوہ کے ساتھ لگتے ہی خود با خودی باب میں بدل کر ہماری سکن کو فریکشن آف سیکنڈز کے لیے برننگ سے بچاتا ہے اسی لیے بوائلنگ وارٹر میں ایک سیکنڈ تک انگلی کو ڈبونے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ایک یا دو سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ ہوئے تو آپ کو اتنی بری طرح سے چھوٹ لگے گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماضی میں بہت سارے لوگوں کو اپنی جان اس لاوہ کی وجہ سے گوانی پڑی اٹلی کے پومپی شہر کے لوگوں کے پاس موجود ماؤنٹین و سوویس والکینو کی وجہ سے کئی ہزار لوگوں کی جانے گئی تھی اور اسی طرح دوہزار چودہ میں جاپین میں موجود والکینو کے پھٹنے کی وجہ سے ساٹھ سے بھی زائد لوگوں کو اپنی جان گوانا بڑی اگر ایک انسان مولٹن لاوہ میں گرتا ہے تو لاوہ میں گرنے سے پہلے راؤنڈ اباؤٹ تیس فٹ دور ہی ہماری سکن ہمارے نروس سسٹم کو انفارمیشن بیچے گی کہ ہمارے اردگرد کا ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ ہے اور ہماری آنکھیں اپنے آپ ہی ریٹینہ کو بچانے کے لیے خود بخود ہی بند ہو جائیں گی یہاں کی ہوا اتنی گرم ہوگی کہ ہمارے لنگ سانس لینے کے لیے ہوا اپنے اندر لینے سے ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارا جسم اتنا سمارٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسم کے بہت سارے کام خود بخود ہی کر لیتا ہے نروس سسٹم ہمارے کارڈیو وسکولر اور ریسپیریٹری سسٹم کو بھی کنٹرول کرنے سے منع کر دے گا لاوہ سے تین فٹ دوری پر ہی ٹیمپریچر کئی سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا اور ہمارے جسم کے سب ہی امپورٹنٹ آرگنز میں ایکسیسیو ہیٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جسم مولٹن لاوہ سے ٹچ ہوتے ہی پوری طرح لاوہ میں ڈوب جائے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ لاوہ میں میٹلز ہی ہوتی ہیں جن کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اب جائے وہ لیکوڈ ہی کیوں نہ ہو تو ایکسیسیو ہیٹ کی وجہ سے ہمارے جسم میں جتی مویسچر بچا ہوگا وہ سٹیم یعنی باپ میں بدل جائے گا اگر یہ مویسچر ایک دم یعنی سڈنلی ریلگیز ہوتا ہے تو ہمارے برین میں بھی اویپوریزیشن ہوگا جو ہمارے برین پر بہت زیادہ پریشر کریئیٹ کرے گا اور اسی پریشر کی وجہ سے ہماری آنکھیں ایک دم سکویز ہو کر چھوٹی ہو جائیں گی اور اتنے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے ہمارے جسم کا سارا ماس پکل جائے گا اور ہڈیاں تک جل جائیں گی لیکن ہم انسانوں کے دانت کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اسی لیے وہ اس سیچویشن میں بھی ہزار ڈگری فارن ہائٹ تک کے ٹیمپریچر کو سہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو انسانی جسم کا وہ حصہ جو سب سے آخر تک بچا رہے گا وہ دانت ہی ہوں گے تو اس حدثے کو باہر سے دیکھنے والے کے لیے تو ایک دم کچھ ہی سیکنڈز کے لیے ہوگا مگر جس انسان کے ساتھ ہوگا وہ اسے فیل بھی کر پائے گا آپ سے پوچھا جائے کہ کون سے لاوہ میں گرنے سے موز زیادہ دردناک ہوگی بوائلنگ لاوہ یا پھر اس کالے رنگ کے سالڈ لاوہ تو یقیناً آپ کا جواب بوائلنگ لاوہ ہوگا لیکن اگر ریالیٹی میں دیکھا جائے تو بلیک مولٹن لاوہ ہی آپ کو کئی گناہ زیادہ تکلیف دے گا کیونکہ اس لاوہ میں ٹچ ہوتے ہی آپ کا جسم پوری طرح سے اس کے ساتھ چپک جائے گا اور آپ اس میں دو سے تین مٹ نہیں بلکہ آپ کا جسم آہستہ آہستہ جلے گا جس میں تکلیف بوائلنگ لاوہ سے کئی گناہ زیادہ ہوگی تو ذرا سوچیں ان لوگوں کا جن کا جاپان کے والکینو میں یا پھر اٹلی کے شہر پومپی میں اس لاوہ کی وجہ سے موت ہوئی ان کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی اب لاوہ نے ہماری صرف جانے ہی نہیں لی بلکہ ہم انسانوں نے اس سے خطرناک ہتیار تک بنائے ہیں یہاں تک کہ سپیس راکٹس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ واقعی قابل تعریف ہے موسیقی